دیکھیں جہاں تک ایسفا کا ریوکیشن ہے یا سیویلین ایریال سے سیکیورٹی فورسز باہر نکالنے کی بات ہے بر ایکس میں آرمی کو بیجنے کی بات ہے یہ جمہو کشمیر کے لوگوں کی بہت ہی ایمپورٹن ڈیمانڈ رہی ہے اور کئی سالوں سے رہی ہے اور پی ڈی پی اس کی ہر وقت وقالت کرتی رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے بی جے پی کے ساتھ ایلائنس کیا تو اس ایلائنس ایجنڈ آف ایلائنس کا یہ بہت بڑا حصہ تھا کہ جو ہی جمہو کشمیر میں حالات بہتر ہو جاتے ہیں ایسفا کو بھی ختم کیا جانا چاہیے اور سیکیورٹی فورسز کو بھی سیویلین ایریال سے باہر نکالنا چاہیے تو آج جب ہومنیسٹر صاحب اس کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے دیر آئے درست آئے کیونکہ جب بھی محبوبہ مفتی یا پی ڈی پی اس کی وقالت کرتے تھے اس کی بات کرتے تھے تو مجھے کہا جاتا تھا یہ انٹی نیشنل ہے یہ آرمی کے خلاف ہے یہ ملک کے خلاف ہے تو اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بات الیکشن کے وقت انہوں نے کی ہے کیا یہ واقعی سیریس ہیں یا یہ ایک جملہ ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے کہا دو کروڑ نوکریاں دیں گے ہر سال میں انہوں نے کہا تھا کہ گیس کا سلنڈر کانگرس ساڑھے چار سو میں دے رہی ہے ہم چار سو میں دیں گے انہوں نے کہا تھا پندرہ لاکھ روپے ہیں ہم ہر گریب کے اکاؤنٹ میں جمع کریں گے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا اور اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ اگر واقعی امیر شاہ صاحب سیریس ہیں یہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے کئی ایریاز نے مفتی صاحب نے اپنے ایریاز میں جیسے انتنا کا ہائی گراؤنڈ ہے ٹٹو گراؤنڈ ہے ہم نے کوشش کی تھی کہ جہاں آرمی کی ضرورت نہیں ہے وہاں سے ان کو نکال کے بریکس میں واپس بھیجا جائیں اگر وہ واقعی امیر شاہ صاحب سیریس ہیں تو آپ جاتے ہیں جانتے ہیں دوہزار انیس کے بعد ہمارے ہزاروں کے تعداد میں ہمارے لوگ نہ صرف جمع کشمیر کے جیلوں میں بلکہ جمع کشمیر کے باہر کے جیلوں میں بہت ہی عذاب میں ہیں ان کے خلاف کوئی چارجز فائل نہیں کیے گئے ہیں ان کا جو عدالتی کاروائی شروع نہیں ہو رہی ہیں بہت سارے لوگ اس میں بیمار ہیں گریبوں کے بچے ہیں یہ تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ جمع کشمیر کے لوگوں کو جو ان نے زخم دیئے کچھ اس میں مرم ہو جائے تو سب سے پہلے کتنے جنرلیس ہمارے بند ہیں تو کم سے کم پہلے ان کو ریلیس کر دیں جن کے خلاف کوئی چارجز نہیں ہے جن کی کاروائی نہیں ہوئی جن کا کوئی الزام ان کے خلاف ثابت نہیں ہو تو ہم سوچیں یہ سچ بورڈ رہے ہیں ادھر بہت سے یہ جملہ لگتا ہے دیکھیں جہاں تک ایسفا کا ریوکیشن ہے یا سیویلین ایریال سے سکورٹی فورسز باہر نکالنے کی بات ہے بریکس میں آرمی کو بیجنے کی بات ہے یہ جمع کشمیر کے لوگوں کی بہت ہی ایمپورٹن ڈیمانڈ رہی ہے اور کئی سالوں سے رہی ہے اور پی ڈی پی اس کی ہر وقت وقالت کرتی رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے بی جے پی کے ساتھ ایلائنس کیا تو اس ایلائنس ایجنڈ آف ایلائنس کا یہ بہت بڑا حصہ تھا کہ جو ہی جمعہ کشمیر میں حالات بہتر ہو جاتے ہیں ایسفا کو بھی ختم کیا جانا چاہیے اور سکورٹی فورسز کو بھی سیویلین ایریال سے باہر نکالنا چاہیے تو آج جب ہومنیسٹر صاحب اس کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے دیر آئے درست آئے کیونکہ جب بھی محبوع مفتی یا پی ڈی پی اس کی وقالت کرتے تھے اس کی بات کرتے تھے تو مجھے کہا جاتا تھا یہ انٹی نیشنل ہے یہ آرمی کے خلاف ہے یہ ملک کے خلاف ہے تو اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بات الیکشن کے وقت انہوں نے کی ہے کیا یہ واقعی سیریس ہیں یا یہ ایک جملہ ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے کہا دو کروڑ نوکریاں دیں گے ہر سال میں انہوں نے کہا تھا کہ گیس کا سلنڈر کانگرس ساڑھے چار سو میں دے رہی ہم چار سو میں دیں گے انہوں نے کہا تھا پندرہ لاکھ روپے ہیں ہم ہر گریب کے اکاؤنٹ میں جمع کریں گے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا اور اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ اگر واقعی امیر شاہ صاحب سیریس ہیں یہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے کئی ایریاز نے مفتی صاحب نے اپنے ایریاز میں جیسے انتنا کا ہائی گراؤنڈ ہے ہم نے کوشش کی تھی کہ جہاں آرمی کی ضرورت نہیں ہے وہاں سے ان کو نکال کے بریکس میں واپس بیجا جائیں اگر وہ واقعی امیر شاہ صاحب سیریس ہیں تو آپ جاتے ہیں جانتے ہیں دوہزار انیس کے بعد ہمارے ہزاروں کے تعداد میں ہمارے لوگ نہ صرف جمع کشمیر کے جیلوں میں بلکہ جمع کشمیر کے باہر کے جیلوں میں بہت ہی عذاب میں ہیں ان کے خلاف کوئی چارجز فائل نہیں کیے گئے ہیں ان کا جو عدالتی کاروائی شروع نہیں ہو رہی ہیں بہت سارے لوگ اس میں بیمار ہیں گریبوں کے بچے ہیں یہ تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ جمع کشمیر کے لوگوں کو جو ان نے زخم دیے کچھ اس میں مرم ہو جائے تو سب سے پہلے کتنے جینللس ہمارے بند ہیں تو کم سے کم پہلے ان کو ریلیز کر دیں جن کے خلاف کوئی چارجز نہیں ہے جن کی کاروائی نہیں ہوئی جن کا کوئی الزام ان کے خلاف ثابت نہیں ہو تو ہم سوچیں یہ سچ بول رہے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں